میڈیٹیشن سادنا ٹیکنیکس تو دوستوں سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ تین اس سرسٹی میں تین پرکار کے پرانی ایسے ہیں جو رات کو نہیں سوتے یا کم سوتے ہیں سب سے پہلا بھوگی جو بھوگی ہوتا ہے وہ پوری رات کام بھاو میں رہتا ہے ادھک سے ادھک شریر کو بھوگنے کی اکشہ رکھتا ہے اس لیے وہ رات کو نہیں سوتا ہے دوسرا یوگی جو یوگی ہوتا ہے وہ یوگ سادنا میں رہتا ہے دھیان میں رہتا ہے پربو چندن کرتا ہے دھیان کے انیک رہسےوں اور آیاموں کو پاس کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے لیے ہر پل مہتوپون ہوتا ہے ہر چھڑ مہتوپون ہوتا ہے اس لیے وہ بھی رات کو بہت رہن سوتا ہے اور تیسرا روگی روگی اس لیے نہیں سو پاتا کہ آپ دیکھیں گے کئی ایسی بیماریاں ہیں جو رات کو بہت اُبھرتی ہیں جس کا رن آپ کا شریر بہت تکلیف دیتا ہے جیسے کھانسی ہوئی کسی چیز میں پین ہوا یہ رات کو بڑھتا ہے تو روگی بھی نہیں سو پاتا دوسرا پرمیشور نے اس رسٹری ایسی بنائی ہے کہ جو رات ہے بڑی مہتوپون ہے شریر کو آیاں آرام دینا آوشک ہے لیکن رات کو بھی اپیوک کرنا چاہیے اسے کئی سادک پوچھتے ہیں کہ کیا رات کو دھیان کیا رہ سکتا ہے ہم نے تو رات کا بیش لانچ کر دیا ہے دس ساڑھے دس پہ تک ہم دھیان کراتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو رات کو بارہ بجے بھی دھیان کر کے سو سکتے ہیں اگر آپ کی نیند پانچ گھنٹے کی ہے ساڑھے چار گھنٹے کی ہے تو بھی کوئی سمسیا نہیں ہے ایک یوگی ایک دھیانی سادک کم سوتا ہے اور صبح ساڑھے تین چار بجے اُڑ جاتا ہے اگر آپ کے اندر یہ لکشن پرکٹ ہو رہے ہیں اگر آپ کی نیند گھائب ہو رہی ہے اگر آپ بہت کم سوتے ہیں تو کوئی سمسیا کی بات نہیں ہے ہم جب سوتے ہیں تو ہم quality پہ کام نہیں کرتے quantity پہ کام کرتے ہیں ہم یوگ ندرہ سکھاتے ہیں آپ دیکھئے ایک گھنٹے کے اندر آپ کئی گھنٹوں کی نیند کو پورا کر لیتے ہیں دھیان کرنا اچھے سے شروع کری آپ کی نیند کم ہوگی آپ دس گھنٹہ بیٹ پہ لیٹے رہے ہیں رات دس ویدے سے لے کے سوبے چھے وی تک لیکن آپ کی body fresh نہیں ہوگی کیونکہ آپ سو نہیں رہے آپ کا auditan من جاگ رہا ہے من میں وچار چل رہے ہیں بہت ساری سمسیاں چل رہے ہیں سپنوں میں اُلجے ہوئے ہیں تو آپ دس گھنٹے میں بھی fresh نہیں ہو پائیں گے لیکن اگر آپ شانت چت ہیں شانت من ہیں آپ دھیان کرتے ہیں تو آپ کے لئے چار پانچ گھنٹے کی بھی نیند بہت ہو جاتی ہے آپ کا پورا شریر اس میں fresh ہو جاتا ہے اور بہت ساری چیزوں کو محسوس کرتا ہے میں تو یہاں تک بھی کہوں گا کہ ایک دھیانی کی جو یاترہ ہے وہ دھیان میں راتری کو بھی بہت زیادہ تیجھ چلتی ہے وہ اگر سوتا ہے تو بھی اس کی یاترہ چلتی رہتی ہے کیونکہ جن ملیا ہے اس یاترہ کو پونڈ کرنے کے لئے تو اگر آپ کی نیند کم ہو رہی ہے یا آپ کم سوتے ہیں تو کوئی سمسیہ کی بات نہیں ہے بیگیانکوں کو تو آج بھی نہیں پتا ہے کہ رشیمونی سمادھی میں کیسے بیٹھے رہتے ہیں ان کے شریر میں اگر کوئی مہاتمہ رشیمونی اگر سمادھی میں ہے اور وہ کوئی پمیشن دے تو آپ چک کر لیجئے ان کی سانس بھی رکی ہوئی ہوگی لیکن وہ بیٹھے رہتے ہیں سالوں سال تو سائنس ابھی وہاں بہت بونہ ہے ادھیاتمک شکتیوں کے آگے سائنس اس کو محسوس نہیں کر پایا ہے لیکن ایسا ہوتا ہے آپ اگر اچھے دھیانی ہیں آپ دھیان کرتے ہیں تو آپ کو سوتا پتا چلے گا کہ آپ کی سانسیں بہت چھوٹی ہو گئی ہیں بہت چھوٹی سانسیں ہو جاتی ہیں اور جب یہ سانسیں چھوٹی ہوتی جاتی ہیں تو آپ کی آیو بڑھتی ہے ہمارا ویڈیو بننے کا ادھے شکتہ نہیں ہے راتری کو دھیان میں پریوگ میں لائیں راتری میں بھی اچھے سے دھیان کریں اور اگر آپ کم سو رہے تو چندہ کرنے کی کوئی آوشکتہ نہیں ہے آپ دھیان کیجئے رات میں اچھے سے دھیان کریں آگے بڑھئے آپ پلکل صحیح راستے پہ ہیں صحیح پت پہ ہیں میڈیٹیشن دھیان سادنا ٹیکنیک آپ کے اپنے چننل میں آپ کا سواغت ہے ہمارے چننل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کریں جس سے ہمارے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو تورنت مل جائے گا ہمارے ویڈیوز کو ادھک سے ادھک شیئر کریں اور ہمارے مشن کو سفر بنائیں